ہلو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نہینے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈیس کو کر دیجئے سبسکرائب کیونکہ ہم اس چینل پر آپ کے لئے لے کے آتے ہیں بہت ہی معلوماتی ویڈیوز تو چلیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں آئس لینڈ بیسکلی ایک آئیلینڈ یعنی جزیرہ ہے جو شمال مغربی یورپ میں واقعہ ہے اس کا سرکاری نام ریپبلک آف آئس لینڈ ہے اور یہ بیسکلی یورپ اور گرین لینڈ کے درمیان موجود ہے ریکاویک اس کا کیپٹل ہے سینٹرل ایٹلانٹک پلیٹ پر اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے آئس لینڈ آتش فشانی اور ارضیات کے حوالے سے کافی بڑے پیمانے پر متحرک ہے اس کا اندرونی حصہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے جو ریتلے میدانوں پہاڑوں اور گلیشیرز پر مشتمل ہے انھی گلیشرز سے دریاں نکل کر اس کے زیری حصوں سے ہوتے ہوئے سمندر تک جاتے ہیں خلیجی روح کی وجہ سے آئس لینڈ کا درجہ حرارت اس کے محلے وقوع کے باوجود نسبتاً موتدل رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر رہائش کرنا نسبتاً آسان ہے آئس لینڈ کا کل رقبہ ایک لاکھ تین ہزار مربع کلومیٹر ہے آئس لینڈ کی ٹوٹل عبادی تین لاکھ ستاون ہزار پچاس افراد پر مشتمل ہے آئس لینڈ کی کرنسی کو آئس لینڈک کرونا کہا جاتا ہے اگر ایک آئس لینڈک کرونا کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو تقریباً یہ ایک روپے اور تئیس پیسے پاکستانی بنیں گے آئس لینڈ میں آئس لینڈک زبان بولی اور لکھی جاتی ہے جو بالکل پرانی نورس زبان سے سیمیلیارٹی رکھتی ہے ابتدا کے لحاظ سے یہ زبان نارڈک ہے اور یہ یورپ کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ آئس لینڈ میں انگلیش اور ڈینش زبانے بھی بولی جاتی ہے آئس لینڈ کی کونسٹیٹوشن کے تحت ہر فرق کو مذہبی آزادی حاصل ہے پر یہاں پر ایکسریت کرسچینیٹی کی ہے جو تقریباً ملکی عبادی کا 91.9% ہے باقی افراد ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے آئس لینڈ دنیا کو پہلا ملک ہے جو بہت سارے کرسچینیٹی کے فرقوں میں بٹا ہوا ہے جن میں سے ایکسریت لوتھیریانز کی ہے آئس لینڈ کا کارلنگ کوڈ پلس 345 ہے جبکہ اس کا ڈومین نیم ڈاٹ آئی ایس ہے آئس لینڈ میں انسانی عبادی کے اثار 874 اسوی سے ملتے ہیں جب نارویجین زردار انگولفو آرینسن آئس لینڈ کا پہلا مستقل آبادکار بنا اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں نے یہاں کے چکر لگائے تھے اور قیام بھی کیا تھا اگلی صدیوں کے دوران نوڈک اور گائلک لوگوں نے بھی آئس لینڈ کو اپنا مسکن بنا لیا بیسویں صدی سے قبل تک آئس لینڈ کی عبادی کا انسار ماہگیری اور زراد پر تھا اور 1262 سے 1944 تک یہ نارویج کا حصہ رہا اور اس کے بعد یہ ڈینش بادشاہت کا 1874 میں ڈنمارک نے آئس لینڈ کو خودمختاری عطا کر دی جو 1904 میں مزید وسیع کی گئی یکم دسمبر 1918 میں تیپ آنے والے ماہدے کے نتیجے میں آئس لینڈ کو ڈنمارک کے بادشاہ کے ماتحت ایک مکمل خودمختار ریاست کا درجہ ملا دوسری جنگ عظیم کے دوران 9 اپریل 1940 کو جرمنی کے ڈنمارک پر قبضے کے باعث آئس لینڈ اور ڈنمارک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ایک ماہ بعد برطانوی فوجیوں نے ریکاویک کی بندرگاہوں پر زبردستی ڈیلے ڈال دیئے جو آئس لینڈ کی غیر جانبداری کے خلاف تھا اتحادی قبضہ جنگ کے دوران جاری رہا 1940 میں یہ قبضہ امریکی فوج نے سنبھال لیا اس کے بعد 17 جون 1944 کو آئس لینڈ رسمی طور پر ایک آزاد جمہوریہ بنا 20 سدی میں آئس لینڈ کی معیشت اور بہبود کا نظام بہت تیزی سے پروان چڑھا آج آئس لینڈ ایک ترقی آفتہ ملک ہے ٹیکہ جڈی بی کے لحاظ سے دنیا میں پانچویں اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے آئس لینڈ یونیٹڈ نیشن نیٹو، ای 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 اے اور او ای سی ڈی کا رکن ہے لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ یورپی یونین کا رکن نہیں ہے اب بات کرتے ہیں آئس لینڈ کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس کی آئس لینڈ کی ثقافتی جڑے وائکنگز اور نورس روایتوں سے جا ملتی ہے اور اس کے علاوہ آئس لینڈ کے لوگوں کے خودخال عام نورڈک نویت کے ہے جو ناروے اور سویڈن کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں آئس لینڈ کی سکسی پرسنٹ سے زیادہ کی آبادی آئس لینڈ کے کیپٹل ریکہ ایک میں رہتی ہے آئس لینڈ انتہانوں کے ذریعے آباد ہونے والی سرزمین میں آخری جگہ تھی اس لیے اس کو یونگس لینڈس کےب آف دا ورڈ بھی کہا جاتا ہے اور آئس لینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئس لینڈ اس لینڈ میں ویکلی اور سب سے زیادہ ہوتے ہیں آئس لینڈرز تقریباً 45 آورز ویکلی کام کرتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آئس لینڈ میں بیر 1989 سے بین ہے آئس لینڈ کا 11% ایریا گلیشیر سے کورڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئس لینڈ کا نیشنل کلر ریڈ وائٹ اور بلو ہے جو آئس لینڈ کے فلیک بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اگر آئس لینڈرز ہورس کی تو یہ ہورس کی وہ واحد بریڈ ہے جو صرف آئس لینڈ میں پائی جاتی ہے ناظرن لائر سپتمبر سے مارچ تک آئس لینڈ میں دیکھی جا سکتی ہے اور آئس لینڈ کے شمار دنیا کے پرعم ممالک میں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آئس لینڈ اور گرین لینڈ کا نام غلطی سے رکھا گیا ہے کیونکہ آئس لینڈ کا مطلب ہے برف کی سرزمین جبکہ آئس لینڈ ایک سرسبز ملک ہے اور اس کے برقس گرین لینڈ کا مطلب ہے سرسبز سرزمین اور ایکچولی گرین لینڈ کا سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ کا ایریا گلیشٹر سے کورڈ ہے اور لاسٹ میں آپ کو بتاتے چلے کہ آئس لینڈ میں ابھی بھی تھرٹی ایکٹیو آتش فشاہ پہاڑ موجود ہے جو وقتن فوقتن اپنا امپیکٹ ڈالتے رہتے ہیں تو بتانے کو آئس لینڈ کے بارے میں بہت کچھ ہے لیکن لمبی ویڈیو سے لوگ ہو جاتے ہیں بہت تو اس لیے ہم یہاں کریں گے اس ویڈیو کا اینڈ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہی ہیں ہمارے چینل کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کالے سبسکرائب اور نوٹفکیشن بیل کو بھی آن کر دیں اس سے ہو گئے کہ نیکس ٹائم ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہن جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی